اسلامیہ کالج کا شمار کراچے کے ممتاز تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ اس کالج کے بجائے شہرت اس لحاظ سے بھی ہے کہ کالج کے اہاتے میں چند اقابرین پاکستان کی قبریں بھی موجود ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان اور بادرزہ تعمیر پاکستان کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجان دیں ان مدفون اقابرین پاکستان میں اسلامیہ کالج کے بانی عبد الرحمن محمد قریشی خادم اسلام شبیر احمد عثمانی خادم قوم سید احمد اشف اور سابق گورنر سیڈ بینک آف پاکستان ساہد رسین شامل ہیں یہ جو قبریں ہیں وہ اس ملک کے اصل ہیرو اور قومی ہیرو میں کہوں گا صحیح معنیوں میں جو ہیں اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں محروم جنہوں نے جنہوں نے قائدہ اظم محمد علی جنہ کا نماز جنادہ پڑھایا تھا اور اس میں دوسرے علامہ سلیمان ندوی صاحب ہیں جن کی سیدو تل نبی لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں زائد حسین صاحب ہیں صابق گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں سید احمد اشرف صاحب ہیں جنرل سیکیٹری آل انڈیا مسلم لیگ کے جنہ صاحب کے وقت کے اور اس میں جناب میرے نانا محروم قائد تعلیم اسلامیہ کالج کمپلیکس کرانچی کے بانی عبد الرحمان محمد خورشی صاحب ہیں چند سال قبل ایک پاگل شخص نے ان قبروں کو توڑ پور دیا تھا شاید آج کی نوجوان نسل کی طرح یہ پاگل شخص تھی ان اکابرین پاکستان کی اہمیت اور خدمات سے آگا نہیں تھا آج سے چند سال پہلے ایک پاگل نے یہاں پر گھس کر قبروں کی بے حرمتی کی اور قدبے توڑے پھوڑے اور کافی ڈیمیج کیا ان قبروں کو سید سلمان ندبی علامہ شبلی نومانی کے شاگیرد رشید تھے ان کا شمار علامہ اقبال کے باعتماد ساتھیوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے علامہ اقبال کے ہمراہ اکانستان کا سفر کیا تھا سید سلمان ندبی کی تصاونیت کا شمار آج بھی مستنید اسلامی کتب میں ہوتا ہے علامہ سید سلمان ندبی نے شریعت کی تفاصیل پر سیر حاصل کام کیا علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبن کے فارق التحصیل تھے علامہ شبیر احمد عثمانی نے تحریک پاکستان میں قائد عاظم محمد علی جنہ کا بھرپور ساتھ دیا آپ جمعیت علماء اسلام کے صدر بھی رہے آپ کو قائد عاظم کے خصوصی مشیر کی حیثیت بھی حاصل تھی اسٹیٹ بینک کے پہلے صدر زاہد حسین کا شمار بھی قائد عاظم کے قریبی ساتھوں میں ہوتا ہے قائد عاظم نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی تو اس کا پہلا گورنر انہوں نے زاہد حسین کو مقرر فرمایا سولہ اگرس دوہزار ساتھ کو سندھ ہائی کورٹ نے اسلامی ایڈوکیشن ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری سید کامران حسین کی والدہ ممتاز قریشی مذکر کی درخواست پر مقابرین پاکستان کی ان قبروں کی دوبارہ تعمیر و مرمت اور تدین و عرائش کا حکم دیا بیگم ممتاز قریشی مذکر اسلامی کالش کے بانی عبد الرحمن محمد قریشی کی صاحبزادی ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی اخراجات سے قبروں کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا گزرشتہ رمضان المبارک کے دوران قابرین کی قبروں کا کام زاری رہا عید الفطر سے ایک روز قبل یہ کام پایت تکمیل کو پہنچا میری والدہ نے یہاں پہ درخواست دی ہائی کورٹ میں اس کی قبروں کی مرمت کی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اجازت ملی قبروں کی مرمت کی اور اس کے بعد پورے دوران رمضان ان قبروں کی مرمت رہی اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ قبریں مرمت ہو چکی ہیں اس زمن میں اسلام کالش کے سامنے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جبکہ قرآن خانے کا بھی احتمام کیا گیا تھا قائد تعلیم عبد الرحمن محمد قریشی نے اس موقع پر معزز مہمانوں کا استقبال کیا جبکہ مرہوم عبد الرحمن محمد قریشی کے دامات سید مزکر حسین نے اکابرین کے اس سالے سواب کے لیے دعا کرائی سید کامران حسین نے بطور خاص سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال کی توجہ مبزول کراتے ہوئے گزارش کی بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں یہاں سے آتے اور جاتے ہیں یہاں پر ایک نالا کھداوہ ہے اسلامیہ آرٹ اور کومرس کے سامنے اور وہ نالا جو ہے اس کی وجہ سے ٹوٹلی لوگوں کو بیماریاں پھیل رہی ہیں یہاں پر سٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں ان کو وہ بیمار ہو رہے ہیں اور یہ نالے کی بدبو اور یہ نالے کی وجہ سے اور میری گزارش ہے سٹی گورنمنٹ سے کہ وہ جلد سے جلد اس نالے کو بند کروائے اور آرٹ اور کومرس یہ اسلامیہ لوگ کالیج کا جو روڈ ہے یہ پورا ٹوٹا ہوا ہے اس کو جلد سے جلد مرم بند کروائے ہیں موسیقی موسیقی